ملتان میں ٹرافک پولیس نے ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہیلمٹ نہ پہننے پر پولیس اور ریسکو اہلکاروں کو بھی ڈھوٹ لیا گیا تفصیلات جانیں گے یاثر مجید سے جی یاثر بتائی گا مجید ٹرافک پولیس نے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے اور ایسے تمام موٹسائیکل سوار جو دوران سفر ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف برپور انداز میں کاروائی کی جاری ہے اس وقت اب ایزگاہ چوک پر موجود ہے جہاں پر ٹرافک پولیس کی جانب سے چلان کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیلمٹ کے استعمال نہ کرنے سے ہاتھ ساتھ کی شراج میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹرافک پولیس نے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے یہاں پر ٹرافک پولیس کے ہیلکار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پابندی لگائی گئی ہے جو لازمی قرار دیا ہے ریس کی مین وجہ کیا ہے یہ کاروائی کا مقصد کیا ہے ہیلمٹ جو لوگ یوز نہیں کر رہے تو انہیں ہم وارننگ بھی دے رہے ہیں اور جو الکاری ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کاروائی کی جا رہی ہے یہاں پر ایک ریس کی الکار بھی موجود ہے جو انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا اور ان کو روکا کیا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو خود بتائے کہ ہاتھ ساتھ ہیں ان کی ایک وجہ ہیلمٹ نہ استعمال کرنا ہے تو آپ خود کیوں نہیں پہن دیں سر کہیں گلتی سے رہ گیا گاری نیکس پہنیں گے انشاءاللہ جی دیکھیں یہاں پر جس شہری کو بھی روکا جاتا ہے اس کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے ہیلمٹ نہیں پہن سکا لیکن جب چلان ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ہیلمٹ پہنوں گا اب یہ کاروائی اس وقت جاری ہے اس کے رواب ملتان پر کے جتنے مین سیکٹرز ہیں وہاں پر ٹریفک بلیس کی جانب سے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کاروائی کا صحصہ جاری ہے یاسر مجید آپ کے شکریہ